سری ساتھ گروہ ڈے وائے نما بھائیو بینو بھگوان تو اپنی بھگتوں پر ہمیشہ کرپا برساتے ہیں ہم بس اس کو سمجھ نہیں پاتے آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہو تو پرماتما کئی قدم آگے بڑھاتا ہے کیونکہ وہ ہر پل ہر اکشن ہمارے ساتھ رہتا ہے یہ وہ اس کو دل سے پکارنے کا جہوگت ہے ایک بار دل سے پکاری ہے وہ پرماتما جب رو سنتا ہے جیسے گپتہ جی کی سنی اس کہانی کو پورا جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آگے تک عوض دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے جن لوگوں نے گوکل باؤن ایوڈیا یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے نیویدن ہے جس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن عوض دبا دیں جس سے نئے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سمیہ سمیہ پر آپ کو ملتے رہے جو یہ ست گھٹا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سن 1960 کے آس پاس کی ہے ڈلی میں ایک بھگ پریوار رہتا تھا جس نے جب سے بھاگوان کی بھاگوات کتھا میں سنا تب سے وہ بیہاری جی کے نام کا جب کرنے لگا اور جب بیہاری جی کے درسن کنے بندہ بنایا اور تب سے باقی بیہاری کا ہی ہو گیا اکثر وہ پریوار ڈلی سے بیہاری جی کے درسن کنے لگے بندہ بل جائے کرتا تھا اس پریوار میں پتی پتنی کے علاوہ ایک بیٹی اور دو بیٹی بھی تھے پانچ لوگوں کا یہ پورا پریوار سال میں دو تین بار بندہ بن جارو جاتا تھا ایک بار کی بات ہے یہ پریوار مانکہ بیہاری کے درسن کے لیے دلی سے چلا اس سمیں ترین سے دلی سے مطورہ تک تو وہ لوگ آ گئے لیکن مطورہ سے بندہ بن جانے کے لیے کیول تانگے کا ہی سہارا تھا تو پورا پریوار اس تانگے میں بیٹھ گئے مردہ بن کے لیے چل پڑا اور جب یہ بانکہ بیہاری مندر کے قریب پہنچا تو میین گلی کے پاس ایک پولیس چوکی ہے جو آج بھی موجود ہے پورا پریوار اسی پولیس چوکی کے پاس اتر گیا ہے اس میں لگ بھاگ ایک بچے کا سمیں ہوگا تب ہی وہاں کسی نے کہا بابو جی آپ پاکہ بیہاری کے درسن کرنے آئے ہیں تو جلدی کریے بیہاری جی کی آرتی ہونے والی ہے آپ کو سیٹھ لیٹھ ہو جائے گا تو درسن نہیں ملے گا تو گپتہ جی نے جھر سے سوچا بھائی بیہاری کی درسن کے لیے تو ہم آئے ہیں اور ہمیں لوٹنا بھی ہے تو وہ تانگے سے اتر کے تو اسی وقت تانگے والی نے کہا بابو جی آپ ایسا کریے آپ پتی پتنی جا کے باقی بیہاری کے درسن کر آئیے میں آپ کے بچوں اور سامان کے ساتھ یہی پر آپ کا انترچار کرتا ہوں میں یہی رہوں گا آپ لوگ جائیے درسن کر آئیے پتی پتنی بھگوان کے پریم میں مندر کی یوٹ چلنے لگے انہوں نے پرساد لیا اور مندر کے اندر گئے اندر باقی بیہاری یہی آرتی کا سمیں تھا بھاو آویز وہ وہیں کھڑے باقی بیہاری کو دیکھتے رہے پتی پتنی دونوں کی آنکھوں سے آسکے رہے تھے یہ جیسے آج ساتھ چھا پرماتما ان کے سامنے کھڑا ہو اور مند سے اس پرماتما کو پکار رہے تھے کچھ دیر تک مندر میں رہنے کے بعد جب وہ دونوں مندر کے باہر آئے تو پوری طرح سسانتی تھی ان کے مند میں جیسے پرماتما نے ان کے سارے دکھوں کو گھر لیا تو انہوں پتی پتی جب باہر آئے باہر آکے پولیس شاکیر پا پوچھے دیکھتے ہی ان کے پیرو تلے جمیل ہی کھسک گئی کیا دیکھتے ہیں کیوں ہاں نہ تو تانگا ہے نہ ہی بچے نہ ہی سامان تو پہلے تو گپتہ جی نے سوچا کہ ساید بچوں کو بھوک لگی ہو یا پیاس لگی ہو تو آس پاس کہیں ہوتل گئے ہوں گے تو وہ ترنت اترے اور ادھا ادھا دیکھنے لگے لیکن یہ کیا بچے کہیں نہ دیکھیں ادھا ان کی پتنی کیا رو رو کے برا حال میرے بچے کہاں لے گئے میرے بچے کہاں لے گئے میں تو اپنے پرماتما کے درسل کرنے آئے تھی یہاں کہ میں تو لوٹ گئی میرے بچے گائب ہو گئے اب فورٹ فورٹ روڑنے لے پتنے نے اپنے پتی سے کہا سنیے آپ پولیس اسٹیشن جا کے رپٹ لکھوانے میرے بچے مجھے چاہیے میرے بچے مجھے چاہیے امہ جا رہی ہوں باپ نے باپ کی بیہاری پاہ وہی وہی اب ہمارے بچوں کو مجھ سے بلا سکتے ہیں روٹ روٹ مندل کے چوکھٹ پڑے وہی اپنے سر پہ ٹٹ گئے بولی ہے پرماتما ہم سے ایسی کیا گلتی ہوگی جو آج میرا سب کچھ لوٹ گیا آپ ہی چیل واپس کر سکتے ہیں رو رو کی رو رو کی پرماتما کو یاد کرنے لگی کچھ دیکھ کے بعد لو کیا دیکھتے ہیں جو تانگا اسی چوکھٹ پاس واپس آ گیا جس میں اس کے بچے اور سامان دونوں تھی دونوں بھاگ کے اس کے پاس پوچھیں اور تانگے والے باب بفرگ گئے بل تم کہاں لے کے چلے گئے تھے میرے بچوں کو تانگے والے نے ہاں جور گئے بولا ہم سے بہت بری گلتی ہوگی میرے من میں پاپ آ گیا تھا آپ کے پاس جو سامان تھا میں سوچا اس کو میں چھوری کر لوں اور بچوں کو میں لے جاؤں یہاں پہ بعد میں فیروتی یہ بھی آپ سے لوں گا جب میں ان بچوں کو اور سامان کو لے کر منگیر والی دھرم سالہ کے پاس پوچھا تک دس بارہ سال کا ایک بچہ لڑکا میرے تانگے سامنے آ گیا اور رکھنے کا بولنے لگا میں اس کو اندیخہ کر کے تانگہ آگے بڑھا چاہتا لیکن گھولا تو ایک قدم آگے نہیں بڑھا گھولا جیسے وہیں پتھر ہو گیا ہو میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ بچہ سامنے سے نہیں ہٹا میں سمجھیا یہ کوئی اور نہیں کیول بانکیں بیہاری ہیں جو مجھ کو اس پاپ سے بچانے کے لیے آئے ہیں مجھے اپنے گلتی کا پستاوا ہوا اور میں ترنت بچے اور سوان کو لے کر آکے پاس آئے ہوا اب آپ اپنے بچے اور پگڑی ہیں میں نے جو گلتی کی ہے اس کی سجا تو مجھے ملے گی لیکن میں آپ سے چھما چاہتا ہوں میرے من میں پاپ آیا میں تکا چھما کریں پتنی نے کہا وہ کوئی بالک نہیں تھا وہ تو ساتھ شد بانکیں بیہاری ہی تھی جو بھیج بدل کیا آئے تھے تم بہت دھنے ہو کہ تم کو اس پرماتما کے درسل ہوئے کہکے بچوں سے لپٹ کئی اور بانکیں بیہاری کی جائے جائے کار کا دن لگی بھائی بنو آپ کو یہ کتھا کیسی لگی اچھی لگی ہو تو کسیئے کرنا نہ بھولیے گا موسیقی